کسان پرابو پینو نوجوانو کسان مورچہ دے آگو سہبان سبتوں پہلان فتح ارض کردہ ہوں وائی گروہ جی کا خالصہ ہاں وائی گروہ جی کی فتح اپنے آج صویرے آٹھ وجے تو کل صویرے آٹھ وجے تک اے سڑک نو جام کرندہ فیصلہ کیتا ہے ایک گل عام لوگ عام کسانہ چپلاؤں دے رہندے ہیں پھر لوگ جی کوئی سخت ایکشن نہیں لیندے سخت ایکشن نہیں لیندے میں پوچھ دا تسی ساڑھے چار مینے تو دلیدیاں سڑکاں جام کیتیاں ہوئی ہیں سرکار دا نکج دام کیتا ہویا ہے تیہ تو سخت کوئی ہو اور ہو سکتا کی سخت ایسے نو کہن دے نے جے پانچ سات دا سپنجاز ساو دیاں لتاں تڑھایاں ہون تے گوڑی چلوا کے کچھ شید کیتے ہون انہوں سخت کہن دے نے نہیں سانوں سمجھنا پہ گا آج میں تھوڑی ان یہ گلہ توڑ لیتے ایک جمعیواری پاؤنڈ لے کہنی ہیں میں کوئی آج پاسندین لے کھڑا نہیں ہویا جتھے ایک اندولن پہنچ گیا اے دی شروعاتوں اخیر تک جتھے جانے ہیں اے سانوں پرکریہ سمجھنی پہ گی اندولن شروع ہون تو پہلاں اسی سرکار دی نیت سمجھ کے جڑے انہ نے آرڈینس جاری کیتے ہیں فیرو بیل بن کے پارلیمنٹ چھ گئے پارلیمنٹ چھ کانون بنے ہیں او دے بھروچ فیصلہ کیتا اندولن کرن دا کیونکہ سرکار میج تے بیٹھ کے گل سنن لی تیار نہیں سی تو اسی لگاتار مہنیاں بد دی پنجاب بچ ریلوی دیاں لائنہ تے بیٹھے رہے سرکار نہیں ہلی اوستوں بعد اسی سارے کٹھے ہوکے دلی دے بارڈرتے آگے ساڑھے نال حریانے والے پڑا آگے اتراکھنڈ یوپی راجستان مدھ پردیشتوں کے شان آگے سرکار اپنی کامہ روڑی پاؤں دی رہی اندولن سفلتا نال اگے ودہ چلا گیا سب تو وڈی طاقت ایس اندولن دی ایسی اکتہ شانت میں ہی رہا دوجی طاقت ایسی پی عام لوکان دا سمرتن دلوں ہو کے ایس اندولن نال جڑ گیا جس اندولن نال عام لوکی جڑ جان اور اور تور اندروں جڑ جان سرکاران دی کوئی طاقت نہیں ہندی او س اندولن نال لوکان دے وچوں کڑ سکے اندولن نال سرکار اے ہو جے اندولن نال سرکاران دبا نہیں سکھ دیا اج ایس اندولن دیا پراپتیاں کانون نہ دیا تا واپس ہون گئی جڑیاں وڈیاں پراپتیاں تسی کیتی ہیں انہوں دا کتے بے کے اندازہ لائے ہو اسی جڑے پنجابییاں بہتے کر کے سکھاں ساڑے وارے بڑے او لکھے بڑا کچھ باہیات قسم دا دنیا چھ پرچا رہا جا رہا سی اج تو اڈا سارے اندازہ ساری دنیا چھ ستکار بدے ہے تو اس اندولن کر کے بدے ہے ساری دنیا چھ ستکار بد گیا کیونکہ تسی دنیا بچھ کورپریٹ ہاؤسز دے خلاف لڑائی پہلی لڑائی بڑی ہے کتے ایڈی وڈی لڑائی وڈے کورپریٹ کرانے ہیں دے خلاف کسے بھی دیش بچھ کسے بھی لوکہ نے اج تک نہیں لڑی اے پہلا ہیا تسی کیتا اور تسی سفلتانہ لڑ رہے ہو دوجی گل تسی اپنے پائی چارے دیسانج بدائی جاد پات پارٹی باجی اے تو ساری تو اپر اٹھ کڑے اے بہت وڈی پرابتی ہے اور وڈی پرابتی پہ سارا دیش ہی کجھٹ ہو گیا اے اندولن اپنی رفتار کے ودہ گیا اج سارے دیش بچے اے سندولن نے نویاں پرتا پا دیتیاں جس پاسے پاج پا آرے سے دینال ملکے اپنی گنی میں تھی ایک کھیڑ وال ود رہیاں سی ہندو تبدی کھیڑ وال ود رہیاں سی ہندو راشتر بناؤن وال ود رہیاں سی انہوں تسی ٹھلے نہیں پائی اوہ دیاں جڑے ہی پٹ سٹی ہیں یہ کوئی چھوٹی پرابتی نہیں میں ایک دن ذکر کر رہا سی پچھلے دن ہی کوئی پندرہ دن ہوئے اندر پردیش بچ میوسپل چونہ ہوئی ہیں چونہ تے ساڑھے بھی ہوئی ہیں اتنے بھی بیجے بینوہار ملی ہے ہریانے جو بھی بیجے بینوہار ملی ہے پر او تھے دیا چونہ چوتھے دے مکھ منتری نے ایک خاص گل کہی او تھے دے مکھ منتری نے پر رہاں منتری اینا ٹوئیٹ کر کے کہا کہنا مہدی جی تو انہوں ایک بھی سیٹ نہیں سارے اندراج ملی اور میں نو لگتا ہے کہ کسان اندھولن نے اگلی بڑی امپورٹنٹ ہے دے تاڑیاں مارن دی نہیں گل وہ کہنے دا میں نو لگتا ہے کسان اندھولن نے تاڑے ہندو تفدے ایجنڈے نو مٹیج ملاتا یہ بہت بڑی گل یہ کوئی چھوٹیاں پرابطیاں نہیں تُسی ایتھے بیٹھے ایتھے کوئی بھیسلہ کر دے ہو اور اعلان کر دے ہو تامن ناڈو چوتھے حمل ہو جاند ہے لوگ کی سڑکانتے آ جاندے ہیں تُسی ریلہ روکن دی کا حل دندے ہو سارے دیش بچ لوگ کی ریلہ روک دندے ہو ایتھے بیٹھے تُسی کہندے ہو پارت بند سارے دیش بچ حل چل مچ جاندی ہے پارت بند ہو جاند ہے یہ کوئی چھوٹی پرابطی نہیں پر ایک ہور بھی خیار رکھن دی لوگڑ ہے جینا لوگ کا نال سڑا واپیا جیڑی سرکار نال واپیا وہ سرکار لوگ کا نو پاڑ کے ہندو سکھ ہندو مسلمان دے اجنڈے دے ہوتے ادارت وہٹا لے کے بڑھیں ہیں سرکار دا کوئی اخلاق نہیں سرکار دے سامنے کوئی لوجک نہیں اسی گیارہ میٹنگاں کیتی ہیں تے سرکار ہندتا ہی کہی جاندیا جی ہند چپ ہوئی ہے وہ اسہنو دستے نہیں کییا کارا کلاوز بائی کلاوز بحث نہیں کر دے جدکہ انہوں اچھی طرح پتہ ہے اصلیت اے ہے بھی اسی ہیں پہلی چار میٹنگوں بچ کلاوز بائی کلاوز بحث کر کے یہ سارے کاڑے قانون جیڑے سی ہے ننگے کر دیتے سی ثابت کر دیتا سی بھی یہ گلت نے یہ قانون لوک برو دی نے یہ قانون دیش برو دی نے یہ قانون کسان اور مزدور دے برو دی نے ورکر دے برو دی نے تے اگوں دو تے نونا دیاں گلہ کہنی ہیں ساری ستیتی نوش پشت کر دن دی ہیں جدوں کہ اندردہ ایک وڈا منتری یہ کہے بھئی اسی تو آلی گلتہ من لئی ہے ایس طرح کرو اینہ قانون جنیا مرجی سودہ کرا لو بلکل نکمہ بنا دے ہو ایک پاسے پیار ہے اندھو کوئی ایدی پروانہ کرے پر باپس لینڈوں نہ کھو جدوں پوچھیا کیوں نہ کہیے کہ اندھا اسی بہت صدار کیتے ہیں اسی لیبر لاز بنایا ہے تے جے اے واپس لہ لے تا کل نو ایتھے لیبر وڑے آکے بے جانگے اسی کہا بھی پھر اکو بری سارے لہ لو واپس اے تم بھی اگے جو اور ایک ہے اندھے وڈے منتری ایک ہے بھلو جی ایس طرح دا کوئی حال سانو دسو یونینہ وڑے ہو جیدنال ساڈی عزت بچ جائے تے تو اڈیاں منگا منیاں جان ہون عزت بچاؤن تے آگے ایک کو چھوٹی گل نہیں سرکار ٹیٹے ٹھنگنا کہے چکی بھلو جیدنال ساڈی عزت بچا دے ہو کیوں کہ آج تک اتیاس ہوا ہے ہندوستان چاہ سو سو سال پرانے کانون بڑے انگریج دے بڑے دے بڑے وہ بھی آج تک چل دے ہیں سود نہیں ہوئی جی ہوئی ہیں تا باپس کٹو کٹنی ہوئے اسے طرح کوئی پنجا سال کو بھی سال کانون چل دے ہیں اتا کانون بڑھ دے ہی ورود ہو گیا تو سرکار ایس گلوں کو برائی ہے پھئی جے امیڈیٹ لیے انہوں انہوں واپس لینا پیجند ہے تا سرکار بے ذتی محسوس کر دیے انہوں سرکار پیش کوئی جاندی نہیں تسی یہ تو اٹھ دے نہیں ساڑھے چار مینے ہوگے اور ہر گلت آڈی جے تو سی فیلڈ بچ کہن دے اور لوگ کی پوری کر دن دے نہیں سرکار بخڑا ہی ہوئی ہے سرکار اپنے ٹانگ تریقے اپڑاؤں دی ہے سرکار دی کوشش ہون دی ہے پھئی لیڈرشپ بچ پھوٹ پائی جائے لوگ کانون بچ گلت فہمیاں پیدا کیتی ہیں جاناں تاکہ لوگ کانون دا لیڈرشپ تو بشواش اٹھے اور لیڈرشپ بچ کو سپیڑ کرتی جائے لوگ کانون بچ گس پیڑ کیتی جائے سرکار دیاں ایجنسیاں اکسا کے کوئی گلت کم کر دیں تے لوگ کی کبرا کے گسے چا کے اندولندہ جو خاصا ہے انہوں توڑ دیں شانت میں ہی خاصا ہے انہوں توڑ دیں اس کاملے میں تو انواج شپیشلیے کہنے ہیں بھی انہی سرگرمی بد گئی سرکاری ایجنسیاں دی بہت دور تک آگئے نے ہو چاکس رہنے دا سمیں بہت اک پاسے اکا اندولن ٹی پیک تے چلا گیا اس بھیلے پھر ٹی سی تے پہنچے ہیں اندولن اپنے شکر تے ہیں تے سرکار دیاں ایجنسیاں پبہ پارنے سرکار دیاں ایجنسیاں لیڈرشپ تے اٹیک کر رہی ہیں سرکار دیاں ایجنسیاں بے توکے الڈام لا رہی ہیں کل پرسوں شوشل میڈیا تے میں دیکھ رہا سی ایک کوئی یہ تے جت ساڑے کسان مورچے داتا ہے نہیں ٹرولی ٹائمز ایک کوئی ایس ایف ایس نہ دی جتے بندی ہے ساڑھییاں تو ہر نہیں اونا دیاں کچھ گلتیاں کیتیاں ہوئی ہیں اوہ کسان مورچے دے نہ تے لے کے شوشل میڈیا تے پانیاں گئی ہیں گندیاں وندیاں حرکتاں جیدے نہ ساڑا دور نیڈ دا بھی واسطہ نہیں ساڑھی لیڈرشپ دا واسطہ نہیں ساڑھے اندولن دا واسطہ نہیں اونا دے نہ تے ساری دنیا چھ بہت ہی کٹھیا پرچار کیتا جا رہے ہیں تو اے بہت ہی چوکسون بڑی گل ہے اے تو پتہ لگتا ہے بھی پانچ پاس سرکار بلکل پیرہ تو اکڑ چکی ہے اور ایک اور اطلاحہ مل جاندی ہیں پتہ لگ جاند ہے بھی ایسی کدھر نو جا رہے ہیں جدھو لیڈرشپ دے اٹیک ہندے ہیں تو کوئی سافٹ رہنو والے لوکا نو پٹھ لیا جاند ہے تے پھر اپنے منشے والنو تو ریا جاند ہے بار بار کرنے بھی چپا کے کچھ انہ نو مولڈ کیتا جاند ہے تو اے بھی چل رہے ہیں تو میری توانو سارے نوے بینٹی ہے جتے کسی پہنچ گے ایک تاں تحمل بہت ٹرمہ رکھن دی لوڑ ہے دوجہ ایس گلتے پکا پیرا دین دی لوڑ ہے جو مرجی کو یاکھے اسی شانت میں ہی رہنے میں پہلے دن تو ایک کو گلتا انہوں کہنا شانت میں رہو گے تسی جتو گے جے ہنسک ہو گے تاں موڈی جتے گا اے پکا پارمولہ میں پہلے دن ہی تو انہوں دیتا تے میں تنوادیاں تسی ایس پارمولے دے پیرا دیتا ہے تے آج تک تسی شانت میں ہی رہے ہو بڑیاں گلنہ ایتے ہوئیاں نے بڑیاں کہیاں جا رہی ہیں بڑیاں کہیاں جان کیاں خیال رکھے ہو اج جے ان دولن کسے ایک کلے کہہ رہے دا نہیں اے دے پچھے سمچی لکائی ہے پاردی ہر وہ مندہ جڑا اکھا کم کر دا ہے کھیتی دا مزدوری دا عام آدمی جڑا ریڈی لاکے بھی گجارہ کر دا ہے وہ سب دا اے سندولنہ سمند ہے جے اسینشل کومیٹیز ایکٹ جے واپس نہیں ہندہ تاں لوکان دا جینہ دوبر ہو جائے گا قیمتہ دے کوئی چیک نہیں رہے گا جے کھیتی دے جڑے دو اور قانون بنائے نہیں وہ واپس نہ لے تاں تو ہڈی سارے بے کار ہو جاؤ گے بے روزگار ہو جاؤ گے تو ہڈے بچے آنڈا پہ بک خطرے چھ پہ جائے گا تو اس لئے جدو ترو ایک گلدہ خیال رکھے ہو ہر بڑے من وچے بسال ہو پھر میں اپنی اگلی پیڑی لئے لڑ رہے ہوں او دے لئے ٹھپی لاؤنہ لے بہت آنگے ٹھپی چھ نہیں ہونا کسے دیاں گلنہ چھ نہیں ہونا ہاں لیڈرشپ تے چکڑ سٹناڑے بہت آنگے ہاں تو ڈادکار ہے اکھر رکھو لیڈرشپ تے نگاہ رکھو کڑا کدھر نو جاندہ ہے بہت یہاں گرم گلنہ کر کے پھر مڑ کے لبنے ہی نت باقی دے نو فسا کے تو اے ہو جیاں گلنہ تے تیان رکھو گرم گلنہ میں بھی کرن جاندہ تو نو اکسا ہونڈ جاندہ اکسا کے کسے دے گاڑ پاہونڈ جاندہ تریقے سارے ہوں دیا ساری عمر ہنڈا ہی ہے اے نا اندولنہ چے پر ایک جمعہ ورید ہے ساتھ سندہ ہے اسی ساڑے کہن تے اے تے آکے بیٹھے ہو جے میں اپنی ایک گلتی نال کوئی وڈا نقصان کرا دیاں جیدے نال اندولن دا بہت وڈا پٹھا پہ جائے ساری کیتی میند جڑی ہے وہ مٹیج مل جائے اے پھر لیڈرشپ دا گونڈ نہیں اس لئے میں نو آج چنت ہے پھر سرکار دیاں ایجنسیاں جنہاں جوہر نال پباں پار ہوئی ہیں آج تک نہیں سی ہوئی ہیں جنہاں جوہر نال ہو اے سندورن نو توڑن والے پاسے تورے ہے آج تک نہیں سی ہوئی ہیں صرف ایک حالے کڑی ہونا دی کم جوہر کڑی ہے الیکشن دو طریق نو ہو جانی ہے پنجہ صوبے آج اوٹے بعد انہ نے ہور جوہر لوںنا ہے فری ہو جانے انہ نے اوٹروں حالے انہ نو یہ ہے بجے آج جیتے کچھ کر دینے آج تاہو پنجہ صوبیاں وچے دا سر جاؤ بہت ساریاں کرنا نہیں جیڑیاں مجبوری ہے اپنے گول رکھنیاں ہوں دیاں نہیں اوپن کرنیاں ہوں دیاں پر پراوام ہے تو انہوں ایک ہاتھ جوڑ کے بینتی کرنیاں جو مرجی کو یاکے شانت مہی دا پلانا چھڑیو اندولن جت کے جانے توڑے بچے ہیں دے پھو اکھلے جت کے جانے جنہاں توڑی دی تو انہوں چندہ ہو نہیں میری چندہ ہے اے ساڑی سب دی چندہ ہے اے اندولن تے بینہ اے دیشدہ پوکھ نہیں اے اندولن نے جیڑا مہد دی سرکار دے کلاب کا دی کوئی ایجیٹیشن نہیں سی ہوں دی وہ راستہ کھول دیتا مزدور تیار نے جیڑے لیبر لازنے ہونے دی امپلیمنٹیشن صرف توڑے اے اندولن دی وجہ کر کے رکھی ہے بینک کا باندکیتیاں جا رہی ہیں بینکاں دے امپلائیز تو اڑے اندولن نال طاقت لے کے لڑن لگے نہیں ریلوے بیچی جا رہی ہے ریلوے امپلائیز تو اڑے وال دیکھ دے نہیں دنیا دے دنیا پر دے بڑے کارپریٹ اتھے نو پجے آ رہے نہیں کیونکہ دیشدی ہر پرائن پروپلٹی بیچندہ مہدی سرکار نے فیصلہ کر لیا ہے تو بہت بڑا جے مہدی سرکار کامیاب ہو گئی بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی ہیٹلی اتھے ہون وڑا کم ہو جائے گا تو میری تو انہو سارے انہو سنیمر بینٹی ہے اے تو اڑی تسی اپنی نہیں سمچے دیش دی سمچی مانپتہ دی لڑائی لڑ رہے ہو بہت اکھاں کھول کے چلے ہو چوکس ہو کے چلے ہو لیڈرشپ تے وشواش رکھو پر اکھ بھی رکھو جنہو بہت گرم بول دا انہو جیدہ کو کھو جو کتھوں بول دا کیوں دے پچھے پچھے کوئی ہے تا نہیں تو میں امید کر دا میری اینہ بینٹی ہے انہو تسی پروان کرو گے اور پھر ہر حالت کوئی دنیا دی تاکت تو انہو ہرا نہیں سکتی جت کے جام آنگے سو فی صدی جت کے جام آنگے وائی گروہ جی کا خالصہ وائی گروہ جی کی فتی